اگر کوئی ملک چلانا چاہتے ہو کمپنی چلانا چاہتے ہو اسکول چلانا چاہتے ہو مدرسہ چلانا چاہتے ہو گھر چلانا چاہتے ہو تو کسی کی بھی بات کو ایک دم سیریس مت لیا کرو اور غصے کی کہی ہوئی بات کو زیادہ اہمیت بولو بھائی مت دیا کرو غصے کی جو بات ہے نا اس کو لوگ سیریس لے جاتے ہیں گھرے لو جھگڑے جو زیادہ تر سامنے آتے ہیں شوہر نے بیوی کو یہ بول دیا تیرا تو خاندان ہی ٹھیک نہیں ہے اب وہ اس کو لے کے بیٹھ گئی کہ میرے خاندان پر چلے گئے کہاں چلے گئے بھائی اتنی تمیز آج کل کہاں ہیں کہ غصے میں وہ تمیز سے ڈانٹے تم ہی اچھی ہو اگرچہ تمہارے والدین ایسے نہیں ہیں ایسی تمیز تو بڑے بڑے بزرگوں کے پاس رہ کے بھی بیس بیس سال میں آج کل حاصل نہیں ہو رہی یہ تمیز یا پھر ایسے خاندان کا بندہ تلاش کرتے جو باقاعدہ خود بزرگ ہوتا تو اتنا زیادہ آج کل تمیز خود آپ میں بھی تو شاٹ ہے نا تو وہ اس نے عورت کے تانے کو ایسا لے لیا جیسے پتہ نہیں وہ مجھے اس نے یہ بول دیا تو بھائی بول دیا غصے میں بولا ہے گزارہ چلاو اور جب دھنڈے ہو جاؤ تو بھول جاؤ پہلے کیا کہا ہے اسی سے خود بخود چیزیں بہت ساری سیٹ ہونا شروع ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ میں میرے والدین بعض دفعہ مجھے ضرورت سے زیادہ ڈانٹتے ہیں تو میں کبھی کبھار غصے میں دو چار الفاظ ان کے سامنے بول دیتا ہوں پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے اوف کہنا جائز نہیں ہے تو میں ان سے معذرت کر لیا کروں کیا کیا کروں حضرت سے فرمائے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب گھر میں رہتے ہیں تو یہ اونچ نیچ ہوتی ہے بار بار تھوڑی معذرت ہوگی وہ تو ایک عجیب سچ بن جائے گا معذرت 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 ہو گئی ہے تو اب آئندہ کوئی ایسا عمل کرو کہ خود بخود اس کی تلافی ہو جائے اب ایک آدمی نے بیگم کو غصے میں زیادہ دھنائی لگا دی مجھے کہنے لگا میں کیا کروں معافی مانگو میں نے کہا جا کے کوئی برگر شرگر لے آؤ کلا دو کیا کرو کیا معافی ہیں معافی ہیں بیٹے میں بارد اتنی نہیں ہوتی معافی ہیں چلتا ہے میاں ہیں تو میاں تو میاں ہوتا ہے نا تھوڑا بہت تو اس کا شہر بنا جھلکے گا اسی طرح عورت نے کبھی زیادتی کی شہر کے ساتھ تو وہ کوئی اس کو گفٹ دے دے یا کوئی مو سے میٹھی بات کر دے جس سے وہ تھوڑی سی تعریف میں اور شادی ہوتی میں تو برباد ہو گئی ایک دفعہ یہ بول دے بھا وہ قدموں میں گر جائے گا بڑا فائدہ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے اسی طرح اگر جے یو آئی والے جے یو آئی والے پی ٹی آئی والوں کو بول دیں بھئی آنا تو ہم میں چاہیے تھا لیکن اب مقدر نہیں آئے تو چلو ہاں پائے تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھے کاموں میں آپ کا ساتھ دیں گے اور پی ٹی آئی والے جے یو آئی کو بولیں بھائی کوشش تو آپ نے بھی کہ یہ مقدر بھی ہمارے تھی اب جو بھی ہوا تو ہمیں بھی جو بھی اچھے کام میں ہمیں موقع ملا آپ سے مشورے کا تو ہم آپ سے مشورہ ضرور ہوگی یہ ہماری آپس کی باتیں ہی نہ پی ٹی آئی والے سنتے ہیں نہ جے یو آئی والے ہم کوئی اتنے بڑے نہیں کہ ہمیں ان چیزوں میں کوئی لفٹ کر آئے ٹھیک ہے نا لے اپنی دل خوش کرنے کے لیے ایسی ایسی اچھی اچھی باتیں ہم مارکٹ میں لاتے رہتے ہیں ورنہ ہم کوئی اتنی اونچی ہماری پوسٹ نہیں ہے کہ جے یو آئی والے ہماری بات سن کے عمل کریں یا وہ ہم ویسے ہی اپنی ایک تھرک کہلیں آپ اس کو ٹھیک ہے نا نیت تو اچھی ہے